موسیقی ای پی جی پاٹ شالہ ہندی میں آپ کا سواگت ہے میں راجیندر پرکاش گاؤتم ہوں میں ڈلی ویشوی ویدیالے کے ہندی ویفاگ میں پروفیسر ہوں آج ہم پرشنپتر آدھونی قویتہ 2 کے انترگت سمکالین قویتہ اور جنتنتر ویشے پر چرچہ کریں گے اس پاٹ کے اجھین کے اپرانت آپ سمکالین ہندی قویتہ میں ابھیبیکت جنتنتر کی اوہدھالنا سمجھ سکیں گے قویتہ سے لوگتانتریک ویبستہ کے رشتے سمجھ سکیں گے جنتنتر میں سوتانتر تا پرابتی اور جنتنتر کی ستھاپنا کے ساتھ جو آکانکشائیں اوہدت ہوئی تھیں انہیں پہچان سکیں گے قویتہ دوارہ سمکالین سمجھ سمجھیاں کی نیرواحمن پرکڑیا جان سکیں گے بیسویں شتاپدی پھورے ویشو میں مانو آدھیکاروں کی ستھاپنا کی شتاپدی کہی جا سکتی ہے لوگتانتر میں ویبستہ ہے جس میں مانو آدھیکاروں کی سرکشہ کی سروادھک سمبھاونہ ہے جنتانترک سنگھرش دوارہ بیسویں شتاپدی میں ویشو کے انیک دیشوں نے اوپنیویشک شکنجے سے مکتی پائی تھی ان جنتانترک سنگھرشوں سے ورشوں سے دبی کچلی سامان نیجن کو ایک آواز ملی انہی جنتانترک سنگھرشوں نے بھارت کو راشتریتہ کا رنگ برنگا سنسار دیا راشتریتہ اور آدھنکتہ کا نابی نال سمبند ویدت ہے بیسویں شتاپدی کے ہندی ساہیتے پر آدھنکتہ کی وشیش پروہاو کے پرنام سوروپ اس میں راشتریتہ کے ساتھ ساتھ جنتانترک بھاونہوں کے ویکتی کو وشیش روپ سے دیکھا جا سکتا ہے سواتانترک پرابتی کے ساتھ ہی جنتانتر راشتر کے لیے نوین آکانکشائیں لے کر آیا تھا فلس سوروپ سواتانترک ترکالین راشتریتہ کیول ایک بھاوات مقبول لینا رہ کر جنتانترکی آکانکشائوں کی پورتی کا دائیت تو لے کر آئی ہے ہمیں اس یکی قویتہ کی پرورتیوں کو سمجھ لینا چاہیے ساہیتک پرورتیوں میں کبھی بھی یہ انترک بدلاؤں نہیں ہوا کرتا کسی پرورتی کا آرم بھنا تو خاص مہورتوں میں بٹھن دبا کر شروع کیا جا سکتا ہے اور نہیں ایسی پرکلی ادوارہ کسی ساہیتک پرورتی کا سماپن ہوتا ہے سامانیت جہاں ساہیتے پر پریویش کا کرمکشے ایوام پروکش پرہاو پڑتا ہے وہیں بڑی ایوام آکشمک گھٹنائیں ساہیتے دھاراؤں میں نیا ایوام آکشمک مور لہ دیتی ہیں سواتانترکتہ پرابتی کا 15 اگست 1947 کا دن سویم میں بہت بڑی گھٹنا ہے لیکن دیش کے اپنے سمویدھان کے ساتھ گنتنترکی شروعات اس گھٹنا کو ایک سارتھک مور دیتی ہے اس درشتی سے 26 جنوری 1950 کو سمویدھان کا لاغو ہونا سواتانترکتہ پرابتی کی گھٹنا سے کم مہتپور نہیں ہے گنتنترکے ساتھ ہی بھارت راشتر کا رتھ جن کے سپنوں کی پورتی کے لیے سنکل بدھ ہو کر ایک نئی یاترہ آرمب کرتا ہے سادھان جن کیا کانکشاؤں کو ساکار کرنے والی اس یاترہ میں بھٹکاو نہ آئے اس کے لیے ساہیتی کی پہرے داری تو ضروری تھی ساتھ ہی ساہیتی سے ایسی رچناعتمک بھومی کا کی بھی اپیکشا تھی جو جنہ کانکشاؤں کو ایک سارتھک دشا دے سکے اس دشا میں ہندی قویتہ کا آفدان بھی وششت ہے ان پینسٹھ ورسوں میں ہندی قویتہ کے سور ویبیدتہ مائے ہیں لیکن اس میں سندے نہیں کہ پہرے داری اور رچناعتمک بھومی کا دونوں پرکار کے سور اس دور کی قویتہ میں سنائی دیتے ہیں کبھی یہ سور تیبر ہوئے ہیں کبھی مند لیکن استطحین بھی کبھی نہیں ہوئے ہیں یہ بھی سچ ہے کہ ایسے دور بھی آتے رہے ہیں جب لگنے لگا کہ ستہ دورہ جن کی آواز سنے ہی نہیں جانے لگی ہے لیکن تب بھی ساہیتی کی رچناعتمک بھومی کا کو نکارہ نہیں جا سکا قوی آلوچک ویزیندر نے ٹھیک ہی کہا ہے کہ ہمارا سمویدھان ہمیں جیون کے تین بڑے مولے دیتا ہے وہ مولے ہیں لوکتنتر سماجواد اور دھرم نرپیشتہ پیچھلے 65 ورسوں کے سموچ ہندی ساہیتے کا سروی اکشن کریں تو پاتے ہیں کہ اس دوران رچا گیا سارتھک ایوام پراسنگیک ساہیتے وہی ہے جس میں سمویدھان پردت ان تین مولیوں کی یا تو ستھاپنا ہوئی ہے یا انہیں پانے کی جدو جہد ہے اتوہ ان کے چھن جانے کے پرتی چھن تاویکٹ کی گئی ہے پرائے ویرود کی سور کو راشتر ویرودھی مالیا جاتا ہے کینطوہ واسطرکتہ یہ ہے کہ جنتانترک مولیوں کا راشتریتہ سے ویرودھاتمک سمبند نہیں ہے یہ بات دوسری ہے کہ سواتنترتہ سنگرام کے دوران راشتریتہ کی پریکلپنا جس روپ میں کی گئی تھی آگے چل کر اس میں ایک یوگان روپ پریورتن دکھائی دیتا ہے بلکہ نئے سندربوں میں یہ سمویدھانک مولے ہی راشتریتہ کے سوروپ کو نردھارت کرتے ہیں سواتنترتہ سنگرام کے سمائے راشتر کی پریکلپنا بھاواتمک ادھک تھی بھارت ماتا کے روپ میں پوجنیے بھاو کے ساتھ کی گئی راشتر کی پریکلپنا کی سانسکرتک ایوام ایتیاسک آدھار بھی سپس تھے آجادی کے بعد اس اوہدھارنا کو پوری طرح ویسمرت نہیں کیا گیا واسودیو شرن اگروال نے اپنے نبندوں میں راشتریتہ کی ویدک پریکلپنا ماتا بھومی پتروہم پتھویا کو سامنے رکھ کر ساکار کیا تھا راشتریتہ کو سانسکرتک چیتنا کے ساتھ جوڑ کر جن کے سموخ پرستت کرنے کی آوشکتہ رامدھار سنگھ دنکر کو بھی ہوئی تھی لیکن شیگر ہی یہ دھارہ ایک نیا مور لیتی ہے یہ نئے دشاہ جنہ کانکشاوں کے سپنوں کا ادھگھاڈن کرتی ہے بھارتی اگرن تنتر کی استحاپنا کے ساتھ ہی ہندی میں اپنیاس کہانی نبند اور قویتہ میں آنچلک سندربوں کا بھیاپک چترن ہے آنچلک تاکہ یہ پرورتی لوک کی پرتشتہ تو ہے ہی جنہ تنتر کا ایک نیا ادھیائی بھی رستی ہے انہی ویدھاؤں کے سمانانتر سمکالین ہندی قویتہ میں جنہ تنترک مولیوں کی سپاسٹ روز سے ویکتی ہوئی ہے ہم آگے یہ پہچاننے کا پریاز کریں گے کہ کس پرکار وہ ہندی قویتہ میں ویکت ہوئی ہے اس کے لیے ہمیں سمکالین قویتہ کی پرشت بھومی کو جاننا ہوگا بھارتی گنہ تنتر کی استحاپنا کے بعد ہی قویتہ کی ایک پیڑھی وہاں تھی جو سواتنترتہ سنگرام کے دور سے ہی رچنا رت نہیں تھی بلکہ وہ مانک شکروں کا آروہن بھی کر چکی تھی ان میں کچھ بہت بڑے نام بھی ہیں سوریہ کانتری پاٹھی نرالا سمیتر اندن پنت مہا دیوی ورما رام دھاری سنگھ دنکر خریون شاہ بچن آچاری جان کی علور شاستری کہدار ناطمشن پرہات نرینڈر شرمہ رامیشو شکل انچل سوہن لال دیویدی اور گوپال سنگھ نیپالی آدھی نرالا کی بھارتی جائے ویجے کرے کی پتی دھنی ان کے سواتنترتہ پرابتی کے بعد کے ساہیتے میں بھی سنائے دیتی ہے لیکن گنتنتر کے سپنوں کے ساتھ اوبرنے والے ان کے سور وششت ہیں ان نئے سوروں کو ہم ساندھ کاکلی آرچنا اور آرادھنا کے گیتوں میں سن سکتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بہت پہلے لکھ چکے تھے دلیت جرن پر کرو کرونا ان کے بعد کے گیتوں کو آدھیت مکتہ کے ساتھ جوڑ کر دیکھا جاتا ہے لیکن یہ بات بہت دھیان دینے ہے کہ جب وہ کہتے ہیں دلیت جرن پر کرو کرونا تو کیسے وہ گنتنتر کے عدے کے ساتھ اپنی چنتاؤں کو ویقت کرتے ہیں اور وہ پرارتھنا کرتے ہیں ماں اپنے آلوک نکھارو نرکو نرکتراس سے وارو اب دیکھئے نرکو نرکتراس سے وارنے کی جو اکانکشا نرالہ اجکت کر رہے ہیں نشتی طرف سے یہ ہے آدھیت مکتہ والا سور نہیں ہے ماں کو سمبودت کرنا یا دیوی کو سمبودت کرنا بھلے ہی کچھ لوگوں کو آدھیت مکرنگ کا دیکھائے دیا ہو لیکن ایسا خیر نہیں آجادی کے بعد دنکر کی قویتہ میں بھی گنتانترک بھارت کی چیتنا کی انگونجیں سنائے دیتی ہیں چوتھے درشک کے آرم میں ہی آچاری جانکی علیہ شاشتری نے سنسکرط میں بندی مندرم کا اوے لکھ کر ایک ادبودھن بھرا سور فوکا تھا لیکن نئی چنوٹیوں کے ساتھ ان کی چنتائیں بھی بدل گئیں انہوں نے ایک نیا بادل راک جنتانترکے نئے پریویش کے پرتیس سجگ رہ کر لکھا اوپر ہی اوپر پی جاتے ہیں جو پینے والے ہیں اس گھیت میں نرادہ کے پرتینتی کہ جانے والے آچاری جانکی علیہ شاشتری نے شوشن کی جستیتی سماز میں بننے لگے تھی اس کے پرتیس چیتایا ہے اور اسی کو بے نقاب کرتے ہوئے انہوں نے اپنے بال لتا نامک جو ان کے پستق ہے اس میں ایک گیت لکھا ہے گیہوں کاٹنے گئی ہے اما باپ گیا بیگاری میں باپ گیا بیگاری میں کے معجم سے ہم سمجھ سکتے ہیں اس پرکار ایک بڑا جن سموہ ایسا تھا جس کو بیگار ڈھونی پر رہی تھی اس کے پرتیس چنطہ وقت کرتے ہوئے یہ قویتہ لکھی گئی ہے گیہوں کاٹنے گئی ہے اما باپ گیا بیگاری میں گت ساٹھ ورشوں کی ہندی قویتہ کا ایک بہت بڑا حصہ وہا ہے جس میں راشتر کے ناغری کے سخ دخ ایوہم لوگ تنتر سماز واد اور دھرم نرپرکشتہ کو صلوہ بنانے کی چنطہ وقت ہوئی ہے یہ قویتہ مولتہ آتما لوچنا کی قویتہ ہے کیونکہ ان قویوں کا دائت تو بہت بہت مخر ہے کہدارنات اگرمال ناغارجن اور ترلوچن شاستری تثہ گجان نماد مکتیبود دھومل دشینت کہدارنات سنگ یا ان کے بعد آنے والے قوی منگلیش دبرال ادھے پرکاش راجیش چورشی یعنیندرپتی ویجیندر آدی کی رچنائیں ایک بڑی ایسی شکتی لے کر آئی ہیں جو لوگ کے ساتھ کھڑی ہیں ان کی قویتہ کی سب سے بڑی پہچان جن پرتیبت دھتا ہی ہے اس یک کے قاوی میں تیور آلوچنا اور ویشلیشن کا سور پربل ہو جاتا ہے جن تنتر کی پریقشہ ایک بڑی چنوٹی بنتی ہے اسی پریاست کے کارن گجان نماد مکتیبود کی قویتہیں ستہ تتہ راج نیتی کے کچکر میں پستی اسحای مانوتا کا دستاویز بن جاتی ہیں تب وہ اپنی اور لوگ تنتر کی گہری سمکشہ کرتے ہیں اندھیرے میں اندھیرے میں قویتہ میں وہ رچناکار سے بھی اس کے دائتوں کا سوال کھڑا کرتے ہیں بھارتی اگن تنتر کے او دھوہو کے ساتھ دیش کے ویبھاجن کا صدمہ جڑا ہے سامپردائکتہ کا دنش اور ویبھاجن کی پیڑا انیک سہیتی کرتیوں میں پرگٹ ہوئی ہے آجادی ملنے کے ساتھ ہونے والی اس تراسدی کو ریکھانکت کرتے ہوئے بھارتی اگن تنتر میں رچے جانے والے سہیتی کی دشاؤں کا سٹیک نردیش دلی ویشی ویڈیالے کے پرکاشن بھارتی سہیتی ایک پریچے کی بھومی کامیں اس پرکار کیا گیا ہے سوادھینتہ اندولن کے دوران جو سنگرشت اتنا آئی تھی جن مولیوں کی سوکرتی ہوئی تھی جو ماندند نرمت ہوئے تھے انہوں نے پرورتی سہیتی پر پریابت اشر ڈالا ہے آجادی ملنے کے ساتھ ویبھاجن کا گہرہ گھاؤ بھی لگا تھا اردو ہندی اور پنجابی سہیتی میں بھارت ویبھاجن کی پیڑا خاص طور سے درش کی گئی ہنسہ گھنا دھارمی کنماد اور تمام طرح کے شوشنوں کے ورد سموچے بھارتی سہیتی نے سنگر چھیڑا سوہ تنتر بھارت کے سہیتی نے اپنے لیے کی ہیں سمکالین بھارتی سہیتی ان پرکریاؤں کو بدلے سندر ہوں اور نئی پرستیتیوں کے روپ آگے بڑھ رہا ہے اس کی کاری سوچی میں یہ پرکریائیں پراتھمک بنی ہوئی ہیں اس اوڈرن کے ماجم سے ہم اس بدلتے ہوئے سندر کو پہچان سکتے ہیں اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جنتنتر کے ادھے کے ساتھ ہی بھارت میں ایک نئی پرستیتی پیدا ہوتی ہے اور یہ ایک نئی سنکلپنا کے روپ میں ہمارے سامنے یہ اُبھرتا ہے کسی بھی دور کا ساہیتے اپنے سماز کے اپنے سماز سے گہرے روپ سے جڑا ہوتا ہے ساہیتے اور سماز میں ایک جتل سنبند پایا جاتا ہے کبھی سماز ساہیتے کو ایک دشا پردان کرتا ہے تو کبھی ساہیتے بھوششے کے سماز کی روپ ریخہ تیار کرتا ہے ساہیتے کی صحیح سمجھ تبھی بکست ہو سکتی ہے جب ہم اس سماز کی سنبچنا انترن ہی شکتیوں اور پریورتن کی پچاب کو سن پاتے ہیں اس اسثیتی کو بہت سترکتا ایون سوکشمتا سے سمجھنے کی آفشکتہ ہے جسے ساہیتے کی ساماجکتہ کہا جاتا ہے ساماجک پریورتن کا مہتوپلن آدھار ویچار دھارات مکھوا کرتا ہے یہی کارن ہے کہ جب مانوی شوشن میں مکتی شرم کی مہتتہ اتپادن کے سادنوں کے نجی سوامیت کو سمابت کرنے کے روپ میں مارکس وادی ویچار دھارہ سامنے آئی تو وہاں وشروہر میں اوپنیویشک ستہ سے پیڑی تراشتروں کی مکتی کا ایک ٹھوس آدھار بنی مارکس وادی ویچار دھارہ کے لگاتار دباؤ کے کارن پونجی وادی ویچارکوں نے اپنے ویچار دھارہ میں پریورتن کر ایک نئی سنکلپنا کو سامنے رکھا وہی نئی سنکلپنا لوگ تنتر کے نام سے عویت ہوئی یہ پریورتن کی سنکلپنا پہلے سے زیادہ ادھار وادی سماج وادی ایوام مانویہ سروکاروں کے لیے کوئی تھی اس بدلاؤ میں ہم مارکس وادی ویچارکوں کی بھومی کا اور ان کے ویچارک پروہاو کو سپسط طور سے دیکھ سکتے ہیں جنتنتر کے کنگ میں جن اردھات لوگ ہیں اس لیے جنتہ کے دورہ شاشن کے روپ میں جنتنتر کو پریورتن کیا جاتا ہے جنتنتر ایک ایسی ایک سنکلپنا ہے جو منوشے کے پراکرتک ادھکاروں کو سرکشت رکھتے ہوئے اسے ایسی پرستیتیاں اپلند کراتا ہے جس سے وہ اپنا سروانگین وکاس کر سکے جس میں اس کے مول ادھکار سوطندرتا سمانتا ایوان بندوت سرکشت رہ سکے دھرم درشن سہیت سنسکرطی ایتیاس میں اپنے کو تلاشنے کا نام جنتنتر ہے اس طرح جنتنتر ایک ویعاپک اودارنا ہے سنوش سو پچاس کے آس پاس ویشو کے کئی راشتر اپنی ویشک ستہ سے آجاد ہوئے اور انہیں اپنی شاشن پرنالی کو نکھدارت کرنے کا ادھکار ملا جس میں جیادہ تر دیشوں نے جنتنتر آتمت پرنالی کو اپنے یہاں لاغو کیا یہی ویعا دور تھا جب بھارت میں جنتنتر سنسدی پرنالی سے شاشن کے شروعات ہوئی لیکن یہ بھی سچ ہے کہ اس دور میں دیش کچھ سپنے دیکھنے والا دیش سپنوں کے موہ بھنگ سے بھی گزرتا ہے آئیے ہمیں اس تطیق پر بھی ویچار کر لینا چاہیے بھارت کے لوگ نے کیا سپنے دیکھے تھے ان کا موہ بھنگ کس پرکار ہوا سن انسو 51 کے پرثم عام چناؤ دیش کے پردھان منطری جوہرلال نہرو کے نرواجن سے بھارتی جن معنیس میں آشا کی ایک نئی کرن دکھائی پڑی نئی آرثک نیتیاں جمیداری انمغلن پراتمک شکشہ سواست راستری کرشن نیتی آدھی کو لے کر بھارتی جنت میں ایک کٹی ردیوگوں اور ہتھ کرگا کی وکاس کی نیتیوں سے آشا کا ایک نیا سن چار ہوا پرنتو جلدی ہی جب سوارت لپتا بھشت آچار ستہ کا سخ رشوت خوری آدھی کا بول بالا بڑھا تو جنت کا سرکار سے من اچھٹ گیا یہی کارن ہے کہ اس دور میں لکھی گئی قویتاؤں میں جنت انتر کی مخر آلوش نہ رکھائی پڑتی ہے جنت انتر ایک ویاپک راج نیتی سے سنچلت ہونے وال لگا جو سوارت پرتا کے اندھ کوپ میں جا گی جس سے راج نیتی کو اچھے لوگ نظر انداز کرنے لگے راج نیتی نیجی اور سارزونک جیون کی جرورتوں کو پورا کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے ٹھیک اداروں سے برشت پرشاسن سے یا پھر کالے ویاپاریوں سے چندہ لینے لگے جو کالانتر میں پونجی پتیوں کے ساٹھ گانت میں تبدیل ہو گئے ویاپاری عام جنتہ کا شوشن کر اپنے اپنی قویتاؤں میں جنتہ کی مانو ویرودی نیتیوں کی آلو چنہ کی اور ساتھ ہی مانو وادی پرویتیوں کی قویتائیں لکھیں جنتانتر اور شوشن کے ویرود کی قویتہ جب ہمارے سامنے آتی ہے تو اس کا سور وششت بنتا ہے اسی وششت سور کو پہچان ہمارا لکشے ہندی میں ساٹھو تری قویتہ کے ساتھ جو دور شروع ہوا اس میں جنتانتر ادھکاروں کی رکشہ کا سور سب سے پروال ہے اس کال کی جیدہ تر قویوں کا سور انیائے پر پر پہار کا سنائے دیتا ہے ناغر جن نے سپاٹ راستہ نہ اختیار کر وینگ کو اپنا اتھیار بنایا انہوں نے جنتانتر پر سیدھا وینگ کر اس کے کھلے اڑائی جنتانتر کی ہوا ہوا باتیں دیوا سو اپنا دی پر بڑی ہی مارمک چوٹ انہوں نے اپنی وینگ سکھی انہوں لکھا ہے کاغذ کی آجادی ملتی ہے لیلو دو دو آنے میں جو سیدھانتک آجادی ہے اس کو ناغر جن کاغذ کی آجادی کہتے ہیں اس لیے جو کہتے کہ کاغذ کی آجادی ملتی ہے لیلو دو دو آنے میں تو وہ سیدھانتک لوگ تنتر میں وشراس نہیں کرتے بلکہ اس کے ویابارک پکش پر بل دینا چاہتے ہیں اس سمیت لوچن بھی قویتہ لیکھن میں سکریے ہوئے تھے انہوں نے گرامین پریویش کو اپنی قویتہوں کا آدھار بنایا اور گوائی لوگوں کے شہروں میں نوکری کی تلاش میں آنے اور یہاں پر ینتر وط جیون ویتیت کرنے پر مجبور کرنے والی پونجی وادی ویوستہ کی اصلیت کا بڑا ہی ستھیک چترن کیا ہے پونجی وادی ویوستہ میں پیار محبت دیا سنیر کرونا آدی بھاو دھیرے دھیرے سماپت ہو رہے ہیں اور امانوی سموید انہین ہو رہے ہیں اپنی مکتی کامنا لے کر لڑنے والی جنتہ کے پیروں کی آوازوں میں میرا شدے دھڑکتا ہے پگ میں اگڑ جانے والی نوکیں کانٹوں کی کومل چمڑے کا گھیرہ میرا فار دیا کرتی ہیں جہاں اندھیرہ صدیوں کا ہے وہاں جو نگھٹ جائے وہی کم اب یہاں ترلوچن بہت سمویدنات مدھنگ سے سماج کی اتھارت کو وقت کرتے ہیں اور جو اندھیرہ صدیوں سے چلا رہا ہے اس کا اُلیخ تو کرتے ہی ہیں ساتھ ہی مکتی کامنا کا بھی اُلیخ کرتے ہیں اور جو ستھتی دیش کی ہے اس پر وہ ایک کڑی ٹپنی کرتے ہیں کی پگ میں اگر جانے والی نوکیں کانٹوں کی کومل چمڑے کا گھیرہ میرا فار دیا کرتی ہیں انہیرے میں قویتہ میں وہ رچنا کار سے بھی اس کی دائتوں کا سوال کھڑا کرتے ہیں کہتے ہیں اب تک کیا کیا جیون کیا جی جی مر گیا دیش جی رہ گئے تم یہ بہت کرا رہا مکتی بود کا خاص کر جو بہت دک شوشن کر رہے تھے ایک ترس رچنا کار سجد کرتے ہوئے وہ اس قویتہ میں ایک ایسے انش لے کر آئے ہیں دہرے میں جو اس پورے وشلیشن میں دیش کے پرتی چنت عیق کرتے ہیں شمشیر کی انیک قویتہ یں پرگتی شیل چیتنا سے جڑی ہیں آجادی کے نام پر سادھال جنتہ کو جو سوپن دکھائے گئے ان کے من میں آشا کا جو سنچار ہوا آجادی کے بعد وہ دھومل پڑنے لگا شمشیر اپنی قویتہ میں شوست اور پیڑت جنتہ کے دخ درد کو اندیکھی کرنے والے سرکاروں کو بدلنے کے لیے جنتہ سے اپیل کرتے ہیں سرکاریں پلٹتی ہیں جہاں ہم درد سے کروٹ بدلتے ہیں ہمارے اپنے نیتہ بھول جاتے ہیں ہمیں جب بھول جاتا ہے جمانہ بھی انہیں ہم بھول جاتے ہیں انہیں خود اور تب انقلاب آتا ہے اور ان کے دور کو گم کرنے جو سرکاریں جنتہ کو بھول جاتی ہیں ان کے دور کو گم کرنے کے چیتاو نے یہاں دے رہے ہیں شمشیر اپنی ان پنگٹیوں میں اور یہ بتلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب جب ستتیاں اس طرح سے وکٹ ہوں گی تو ان کو ہمیں بدلنا ہوگا اور تب انقلاب آئے گا بھوانی پرساد مشر گاندھی واجد درشن سے بہت پرحاویت تھے انہوں نے عام جنتہ کی خیال سے بہت محتوپن قویتائیں لکھیں انہوں نے شاسن کے وکیندری کرن میں پنچائتی راز کے محتو کو بھی ریکھا انگیت کیا ساتھ ہی جنتانتر میں جنتہ کو سرو پر ایمان نے کی کو ہی سائی ٹھہر آیا گاندھی سبت شدی گیت فروش بونی ہوئی رسی اندھیری قویتائیں کالجائی ساختتو انسا جنتہ کا شاسن آدھی کو ہی کے اندر میں رکھ کر اچھے گئے ہیں اسی لئے میں لکھتے ہیں میری سچ شاملہ ماں کے بیٹے بھوک لئے بیٹھے ہیں کبھی سنجیون مور ملی تھی اب تو جہر پیے بیٹھے ہیں سنجیون مور یعنی سنجیونی کی مول جڑی جڑی بوٹی جس سنجیونی کو پی کر یعنی سجگ بننے کی کوشش کر رہا تھا اس لئے اپنے سچ شاملہ ماں کے بیٹوں کو بھوک سے پیڑے دیکھتے ہیں تب یعنی کبھی لکھتے ہیں رگویر ساہی کی کبھی جنتانتر کی کمیوں کو بڑی تتستتا اور بیباکی سے پرستت سامنت مولے کی پڑتال کرتے ہوئے انہوں نے دکھایا کہ اس سوچ سے لوگ تنتر کا جنواد کا وکاس نہیں ہو سکتا ادنائک واد سر اٹھاتا ہے آت بھتیہ کی رد قویتہ سنگرہ کی ادنائک قویتہ اسی سنگیت کرتی ہے میں لکھتے ہیں راشتر گیت میں بھلا کون وہ بھارت بھاگ ودھاتا ہے فٹا ستھن پہنے جس کا گن خر چرنا گاتا ہے کون کون ہے وہ جن گن من ادنائک وے مہا بلی درا ہوا من بی من جس کا باج آروج بجاتا ہے رامور سنگ جی نے اس بات کی اور سنگیت کیا ہے کہ رغویر سا ہے کہ قویتاؤں کی ایک اچھی وششتہ ہے کہ انہوں نے کچھ ناموں کے پریوغ سے سمکالین جیون سندربوں کو وشش اُبھارا ہے یہاں بھی ہر چرنا کا پریوغ کرتے ہوئے ایک سوال سامان نمانوں کے ماجم سے کھڑا کرتے ہیں رغویر شاہ اور کہتے ہیں کہ راشتر گیت میں بھلا کون ہوئے بھارت بھاگ بھاگ بھلا تو فٹہ ستنہ پہنے ہوئے جو ہر چرنا ہے اس کو یہاں لاکر وہ ادھنائک وادی شکتیوں کے پرطی ہمیں سچیت کرتے ہیں اور من کے ڈرے ہوئے ہونے کا جو سنکیت ہے درا ہوا من بے من جس کا باجہ روز بجائتا ہے وہ لوگ تنتر کی چنتاؤں کو اپنی قویتاؤں میں ہمارے سامنے رکھتے ہیں رگویر سہائی نے دکھایا کہ اسامانتہ کے کارن ہی ادنائک وادی طاقتیں لوگ تنتر میں شوشن کی پرمپرہ جاری رکھنے میں سفل ہیں جن تنتر کی آر میں جاری شوشن دمن انیائے کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی ہے اور عام آدمی کے حق میں اپنی آواز بلند کی ہے انہوں نے راجنیتک انیائے اور اسامانتہ پر آدھاریت ہر ویبستہ کا ورود کیا انہوں نے گریبی کے مول میں اسامانتہ کو ہی پایا جس سے ایک ورک بہت دھنی اور دوسرا بہت نردھن ہے انہوں نے جاتی پاتی اونچ نیچ کا ورود کیا وینگ بھری بھاشا میں انہوں نے سماج کے بناوٹی ششتہ چار اور اس کی بیوسی کی بہت سار تک وقت کی ہے دھومل جنتنتر کے ورود نہیں تھے وہ مانوی سروکاروں سے دور ہوتے جا رہے لفصہ اگرست پرتیغامی جنتنتر مولیوں کے ورود تھے دھومل نے جنتنتر شیرشک سے کئی قویت آئیں لکھیں جنتنتر کے سوری یودے میں قصہ جنتنتر پرجات انتر کے ورد سودامہ پانڈے کا پرجات انتر جنتنتر ایک ہتیا سندر آدھی ایک اداحران دیکھتے ہیں دراصل اپنے یہاں جنتنتر ایک ایسا تماشا ہے جس کی جان مداری کی بھاشا ہے دیکھیں یہاں تماشے کی روپ جنتنتر کو لکھت کرتے ہیں تو اسی لئے جو بیابہاری روپ جنتنتر کا روپ دکھائی دیتا ہے انہیں انکول نہیں لگتا پھر سنسد کے پیشے میں لکھتے ہیں اپنے سنسد تیل کی گھانی ہے جس میں آدھا تیل ہے اور آدھا پانی ہے اور یہ بچا نہیں ہے تو وہاں ایک ایماندار آدمی کو اپنی ایمانداری کا ملال کیوں ہے جس نے ستی کہ دیا اس کا برا حال کیوں ہے ستی کہنے والے کے برے حال کو دیکھ کر ہی دھومل چنتت ہیں یہی ان کی جو جنتنتر کی پرتی آشن کہیں پیدا ہوتی ہیں اس کا کارن ہے دھومل کا پرشن واسطوں میں جنتنتر کی اصلی پہچان کا سوال ہے ایک آدمی روٹی بیلتا ہے ایک آدمی روٹی کھاتا ہے ایک تیسرا آدمی بھی ہے جو نہ روٹی بیلتا ہے نہ روٹی کھاتا ہے وہ صرف روٹی سے کھیلتا ہے میں پوچھتا ہوں تیسرا آدمی کون ہے میرے دیش کی سنسد مان ہے یا اس طرح کے پرشنوں کے پرتی دیش کی سنسد مان ہو تب لوگ تنتر پر جو سوال دھومل نے کھڑے کیے ہیں سارتھک لگ جاتے ہیں یہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا دھنے میں گیت لکھے تھے اس میں کسانوں کے جیون کے ساتھ جڑی ہوئی کھیت جوت کر گھر آئے ہیں کندھے پر ماشی ماشی پر الٹا حل رکھا بدھی ہاتھ ادھیر پتاجی ماتا سنگ بچے دھائے ہیں کھیت جوت کر گھر آئے ہیں اس طرح کے گیتوں سے اور بیتی گیت آندولن کا جنب ہوتا ہے اور اس میں ہمیں گاؤں کی زندگی اور لوگ تنتر کی جو سندرب ہیں ان سے جڑی ہوئی کھویتہ وشیس روح سے دکھائی دیتی ہے اس طرح کی کھویتہ میں گلاب سنگھ انو پشیش اور مہیش تیواری کی کھویتہ ہمیں وشیس روح سے دکھائی دیتی ہے جو لوگ تنتر مولیوں کی پرتی سجگ ہے اور دلت وی مرش آدھی کے ساتھ بھی اس کا سور جڑا ہوا ہے جیسے رام دین کتنے ورسوں سے پرخے اتار رہے خرپی لے کر مری بھینس کی کھال اتار رہے اس طرح کویتہ گلاب سنگھ میں دکھائی دیتی ہے ساتھ یہ گاؤں میرا آج بھی لاتھی اور بھیس کی کہاوت ہے تو لاتھی اور بھیس کی کہاوت کی روپ میں جب گاؤں کو دکھائی جاتا ہے تو بدلتے ہوئے سندربوں میں کس طرح کا شوشن اور انیائق ہو رہا ہے اس کو ہم نوگیت میں ویاپک روپ سے دھارہ جو قویت کی ہے اس میں جنت انتر کے سوالوں کو سامنے رکھا گیا ہے خاص کر جو گرامین جیون تھا اس میں کس طرح سے انیائی اور سوشن کا سور ہمیں دکھائی دیتا ہے ایک دوسری دھارہ ہے سمانہ انتر روپ سے جس میں چندرکان دیو تالے منگلیش جبرال راجیش جوشی عرون کمل جیسے قوی بھی جنت انترات مک پرنالی سے جڑتے ہیں چندرکان دیو تالے اپنے پرتیقوں ایوہ بیمبوں کی مدد سے ویکتی کی دن چریہ کا ایک خاقہ تیار کرتے ہیں وہ پرشن کرتے ہیں وہ کونسے چیز ہے جو آدمی کو آدمی نہیں رہنے دیتی وہ آگے کہتے ہیں کہ شاسکوں کی برادری چاہے جو ہو چاہے وہ راجہ ہو راج نیتہ ہو ساہو ہو سیٹ ہو اسے شوشن کا عدیقار کون دیتا ہے اگر یہ عدیقار انہیں جنتہ سے ملتا ہے تو جنتہ کا عدیقار چھن بھی سکتا ہے پرنط شوشت لوگ جو ہار کر بیٹھ گئے ہیں انہیں ادویلت کرتے ہوئے کوئی پوچھتا ہے کیا تم صرف گھاس چھیلتے رہوگے صرف کٹنی کاٹتے رہوگے جبکہ چھیلنے اور کٹنے کو اور بھی کتنا کچھ دنیا میں ہے یہ اور بھی کیا کچھ ہے جس کی اور کبھی سنکیت کر رہا ہے شاید وہ سمانتہ کا ادھکار ہے شاید وہ مانو مولے ہیں جن کیلئے وہ کہتا ہے کیا تم صرف گھاس چھیلتے رہوگے صرف کٹنے کاٹتے رہوگے جبکہ چھیلنے اور کٹنے کو اور بھی کتنا کچھ ہے دنیا میں تو اس اور بھی کچھ اور اشارہ کر کے کبھی ایک بڑے مولے کے ساتھ کبھی دا کو جوڑتا ہے اسی طرح راجیش جوشی نے جنت انتر کی تین آدھار ستم ہو ویدھائی کا کاری پالی کا نیائے پالی کا میں سے نیائے پالی کا پر وینگ کرتے ہو لکھا ہے کئی بار تو پیسی چکر پر چکر کٹتے اوپر لوگ تنتر میں اپستیت ہو جاتی ہے اور ہماری نیائے پالی کا پر جو یہاں کیا گیا ہے اس کا مول کارن یہی ہے کہ اتنے سارے مقدمے اور لمبت مقدمے اور ان سب کے بیچ کہیں فیصلے نہ ہو پانا نیائے کا ویلمبت ہو پانا ان نیائے ہی کہلائے گا اسی کو بعد بھی معاملے نبٹتے نہیں لیلہ ادھر جگوڑی اس جنتنتر میں جس کی نیو سواتنترت اور سمانتہ پٹی کی ہوئی ہے پرتی ایک دربل ویکتی جو جہار اچیتنا کو جگانا چاہتے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ کوئی ویکتی اندھیرے میں جیئے وہ مانتے ہیں کہ کوئی سموچی ہڈیوں کے ساتھ اٹیہ چار کے خلاف کھڑا ہو جائے تو اس کی ہڈیوں میں وجر کی یوگتہ آ سکتی ہے ہمت اور اتصاح جگاتے ہوئے بھی وہ سادھان منوشی کی اصلی سمسیہ پر انگلی رکھ دیتے ہیں ہم نے سوچا تھا کہ پلٹ ڈالیں گے مگر بھوخ بھوخ جب سامنے ہو تو کیا ہم آدم ہتیہ کریں یا اس کا کوئی اور اپائے ہو سکتا ہے جو وہ کہتے ہیں ہم نے سوچا تھا کہ پلٹ ڈالیں گے لیکن بھوخ کو قائرتہ کا آدھار بناتے ہو کہتے ہیں مگر بھوخ آدمی کو قائر بنا دیتی ہے اس طرح سے کمجور ہونا جو منوشی کا دکھ لائے گیا ہے اس میں کبھی یہی کہنا چاہتا ہے کہ ہم شکت ارجت کر کے ہی لوگ تنتر کی ستھاپنا کر سکتے ہیں اور ان کا مل ایک ایسے رچنہ کار ہیں جو جنہ تنتر کی آلوچنہ بھر نہیں کرتے بلکہ واسطوک جنہ تنتر کی ستھاپنا کی آشا کا دیب بھی ان کے کار پرشجولت ہے ان کے کعوی سنگرہ نئے علاقے میں ثبوت اپنی کیول دھار ادھک چرچت رہے ہیں نئے علاقے میں مانوی سمویدنا کے بھوتھرے ہو جانے کا ویرود کیا گیا ہے مکھی تحس میں شہری جیون کی یانترکتہ سے اوبے اور بھوکھلائے منوشے کا جترن ہوا ہے اور ان کے عمل جانتر کے نام پر ہو رہے نیتاؤں کی اتیار کو اور ان کی راشتر ویرودی گتیویدیوں کو اپنی قویتاؤں میں ادھگھاڑت کرتے ہیں ستہ کی نیتی اور شڑیانتر تحت اس کے جن ویرودی چرٹر کو گھوشنا شیرش قویتہ میں ادھگھاڑت کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جنتہ کی پر جنتہ کی چرٹر اس طرح ہونا چاہیے کہ جنتہ کی دخ درد اور اس کی سمسیہ کو گہرائی سے سمجھیں اس کے نراکرن کے لیے ہر سنبھو قدم اٹھائیں پرنتو آج کے پر جیون میں سمسیہ اتپن کرتے ہیں وہ میں لکاتھی مسومات کے کھیت میں مولی اخارتا کھولتا بدرو کی گھاٹی گدہ گدک فیکتا آنگنوں میں آٹھی جیون میں نید نہیں یا راجہ شبت سے قویتہ کا جو آرمب ہے وہاں وینگیات مک ہے اور ستہ کی جو شکتیاں ہیں وہ جنتہ کے سخوں کو کس طرح سے چین رہی ہیں اس کی اور وینگ کا سنکیت یہاں پر ملتا ہے ان سب کے بعد بھی ارون کمل کو واسطک جنتہ کی ستھاپنا کی آشا ہے وہ لکھتے ہیں ختم ہو جائے گا ایک دن مورخوں کا راج پکوانوں کا بھوگ چہکتا مہنت ہتھ گولوں بارود کا ڈھیر گنتہ سنگ اور سب سے پویتر ہے تب جو جگے ہیں رات بھر بیچین اوس سے بھرے وہ ہی آئیں گے آگے اور وہ چلیں گے سب لے چلیں گے سب کو پرکاش کی اور ایک بڑی آشا ان پنکتیوں پر کی گئی ہے جس چیز ختم ہونے کی آشا ہے وہ مورخوں کے راج کے ختم شکتیاں جنتہ کا سک چھین تی رہی ہیں ان کے نشت ہو جانے کی کامنا ان پنکتیوں میں کی گئی ہے اور ایک آشا کی گئی ہے اسی طرح کہ سنگھاس خالے کرو کی جنتہ آتی ہے یہ آوان دنکر نے جو کبھی کیا تھا تو جنتہ کی اسی پویتر آتما کیونکہ اس پاپ آتما کی بات یہاں کبھی کرتا ہوا کہتا ہے کہ تب جن کی آتما سب سے پویتر ہے تب جو جگے ہیں رات بھر بیچین اوز سے بھرے تو رات بھر کی بیچین اسی جگنے کا کارن مانمولوں کی ستھاپنا ہی رہا ہے اسی لئے کبھی سجد کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تب جن کی آتما سب سے پویتر ہے تب جو جگے ہیں رات بھر بیچین اوز سے بھرے وہ ہی آئیں گے اور وہ لے چلیں گے سب کو پرکاش کی اور یہ جو پرکاش کی اور لے چلنا ہے یہی لوگ تنتر کی سفلتہ کا ایک بندو کہا جا سکتا راشتر کی سمگر کائی آگا ستت اسمیتاؤں کے سماویش کے بینا سمبھو نہیں کاتیا یعنی ساویتہ سنگھ اور انامی کی کویتاؤں سے ستری اسمیتہ کو ریکھانکی کیا گیا ہے یہ ہم نشکرش روپ میں جانے کی کوشش کریں کہ پچھلے چھے دسکوں سے بھی ادھک کال میں لوگ تنتر کی ستھاپنا کے اس دور میں کویتہ نے کیا کچھ کیا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھارتی گن تنتر کے ساٹھ ورش جن سنگ گرش کے ساٹھ ورش ہیں اور ان ساٹھ ورش وں سمکالین کویتہ یہ بھی پرمانت کرتی ہے کہ جنت ان تنتر میں ساہیت ایک سشکت اور سچا وپکش ہوتا ہے وہ جن ادھکاروں کا پرہری ہوتا ہے یہ بھی مہتوپرن ہے کہ سمویدنہ کے دھراتل پر جڑے ہونے کارن اس کا پرحاو راجنی تک تات کالکتہ کا نہیں